شہر سے زیادہ میٹھا محمد بزمِ وفا محمد واجبِ حل عطا محمد گوھرِ انتقا محمد سید الاسفیاء محمد آفتابِ حدا محمد مہتابِ عطا محمد یاسین و تاہا محمد رحمت للعالمین محمد رہبر السالقین محمد راحت العاشقین محمد صاحبِ قعب قوسین محمد رسول السکلین محمد نازشِ دو جہا محمد رحمتِ برسبا محمد حادیِ انس و جہا محمد فخرِ کون و مقام محمد مشفق و محربا محمد راحتِ آسیا محمد سید و سردار محمد کافلہ سالار محمد مصدرِ انوار محمد نورِ انوار محمد حبیبِ قردگار محمد مقصدِ کائنات محمد مقصودِ کائنات محمد مرکزِ کائنات محمد فادیِ کائنات محمد روحِ کائنات محمد طبیبِ کائنات محمد حسنِ کائنات محمد رونکِ کائنات محمد پہارِ کائنات محمد سید العرب بالعجم محمد محمد من عدل بیعدیل محمد دعائی خلیل محمد لطف رب جلیل محمد من شادق و حميم محمد خیر البرام محمد من بدر الدجام محمد من شمس الزہا محمد من عحمد مستبب اے تکبیر جب تک جڑے گا سورج ہو جا لالا جائے گا فلک پہ نجوم تابہ کا پالا نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لئے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا دالا نہ جائے گا اصحاب و اہل پیتے رشالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا جب تک رہے گی جب تک رہے گی دیا رکھنا لہوروالو جب تک رہے گی زارہ کی بیٹی عمر کے گھر عمر کو علی کے گھر سے نگا نہ جائے قابل ستازی حضرات علماء کراب معززین علاقہ لاہور کی معروف جامع مسجد حاجی رحمت اللہ المعروف تلوار والی انار کلی کے سالانہ عظیم الشان خطم نبوت کان فرنس میں آپ ادراز سے گفتگو کی سعادت دوسری بار حاصل ہو رہی ہے مہزبان محترم مولانا صاحب زادہ احمد میاں صاحب مولانا مفتی محمود میاں صاحب مولانا مفتی محمد میاں صاحب ان کی قلوس پری دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزم صاحب زادہ مولانا سید محمد محمد اللہ شاہ صاحب وہ بھی مسلسل رابطے میں رہے ہیں اور میرے بڑے ہی پیارے دوست مولانا مفتی خورم شہزاد ہزار میں صاحب ان کا بھی حکم تھا آپ حضرات کا شکریہ آپ رات کے ساڑھے بارہ پچھ چکے ہیں آپ ماشاءاللہ حساس پشاش تشریف فرمائیں اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں عزیزم اتاہ فرمائیں سٹیج پر حضرات علماء کرام بھی تشریف فرمائیں طالبہ کے چہرے بھی میں سامنے دیکھ رہا ہوں میں کوشش کروں گا کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ وقت تاخیر سے ملا خیر یہ تو ہو ہی جاتا ہے میرے ساتھ تو میں اب زیادہ تاخیر نہ کروں ایک بات ختم نبوت پر عرض کروں گا اور ایک بات اس عنوان پر عرض کروں گا جو ختم نبوت کے صدقے میں ملتی ہے جنہوں نے سبحان اللہ کہا ان کا بہت شکریہ جزاکم اللہ نہیں ابھی ابھی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تقریر کلدی شروع کر دوں اور انہوں نے جو کہا وہ سمجھ کر کہا کہ میں کیا کہنا چاہتا ان کا دھیان میری طرف تھا تو اس لیے بات جنہوں تک ہنچ گئی کوشش کیجئے آپ سب کی توجہ میری جانب رہ رہے ہے سب کا دھیان جی میری طرف میں ایک بات ختم نبوت پر حضرات علماء کرام کو سبق سناتے ہوئے چھوٹا ہوں ان سے شاید عمر میں اب حادثاتی طور پر کسی سے بڑا ہو گیا ہوں تو لیدہ بات ہے ایک بات ختم نبوت کے حوالے سے سناوں گا اگر آپ کو جلدی نہ ہوئی تو پھر دوسری بھی سنا نہ دیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ساری رات کہیں ڈھونڈوں گا ایشاہ کے بعد اگر مجھے موقع مل گیا تو سہیبان اب دھیان میری جانب رکھیے گا قرآن مجید سے سہارا لیا کرتا ہوں گفتگو کے لیے اس لیے کہ قرآن آیا ہی اسی لیے ایک ہے دھیان میری جانب رکھیے گا خدا رہا آپ جقیناً مغرب سے بیٹھے ہیں بول بول کے بھی تھک چکے ہوں گے آپ دو تھک گیا نا آپ کی نئی مطابقت نہیں رکھتی دھیان میری جانب خدا رہا ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی خطیب دلیل دے کوئی وائز دلیل دے کوئی مقرر دلیل دے کوئی پروفیسر دلیل دے کوئی لیکچرار دلیل دے اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے تھوڑا سا مسکر آگے گئے لیکن قرآن مجید کا اسلوب بڑا پیارا ہے یقین جانے گوتے لگانے کا جی چاہتا ہے اور اللہ ایمان کے موتی دیتے ہیں بہت پیارا انداز ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کی باتیں ہیں دھیان رکھئے گا میری جانے گا کیا اسلوب ہے اللہ فرماتے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ میرا محبوب تم میں سے کسی والد مرد کا باپ نہیں سادہ سامانہ میں نکلی آتا کہ آپ کا دھیان میری جانے با جائے یہ ہلکی ہلکی بن بنار شاید چھت سے آ رہی ہے یا جیسے شہد کے چھتے میں نہیں ہوتی میٹھے میٹھے لوگ سائز اوپر بیٹھے یہ میں نے بھی آپ کا تھی زیادہ بولنا بھی ضروری نہیں زیادہ اونچہ بولنا بھی ضروری نہیں بس صرف جو جملہ سمجھ آ جائے اس پہ ہلکا سا مسکرہ دیجئے گا رات کے اس پہر میں مسکرہ ہٹی صرف لے سکتا ہوں اگر وہ بھی میرے نصیبے میں ہوئی تو مل جائے گی اللہ فرماتے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ میرا محبوب تم میں سے کسی بالک مرد کا عبا نہیں دھیان رکھتے ہیں اللہ بات ختم نبوت پر ہونی تھی اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی بالک کا باپ نہیں اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی دھیان میری جانے دیکھنا یہ وقت میں سے نکتوں کا ہوتا نہیں اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا اسے تو میں نے اپنا تعرف رکھا ہے میں کسی میں سے نہیں کوئی مجھ سے نہیں محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتا چلے یہ کسی میں سے ہے یہ عبد المقتلب میں سے ہے عبداللہ میں سے ہے آمنا میں سے ہے محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتا چلے کوئی اس میں سے بھی ہے حسین اس میں سے ہے حسن اس میں سے ہے فاطمہ اس میں سے ہے امامہ اس میں سے ہے زینب اس میں سے ہے کلسوم اس میں سے ہے رکیہ اس میں سے ہے اپنا تعرف رکھا لم یل ولم یول میں کسی میں سے نہیں کوئی مجھ سے نہیں میں لم یلد ہوں یہ یلد ہے میں لم یولد ہوں یہ یولد ہے اچھا اللہ اگر معبوب کی اولاد ہو گئی دیان رکھ رہا ہے جوانو میری طرف معبوب کی اولاد جناب قاسم پیدا ہو گئے جناب ابراہیم پیدا ہو گئے جناب طیب پیدا ہو گئے حضور کے تین بیٹے دناب حضرت ابراہیم حضرت قاسم حضرت طیب اللہ اگر یہ بیٹے پیدا ہو گئے اللہ نے بچپنے میں نے اٹھا لیا کیوں خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے کیا خدشہ تھا کیوں خدشہ تھا اس لیے کہ پہلے ایسے کئی نبی گدرے جو خود نبی ان کے بیٹے بھی نبی ان کے پوتے بھی نبی حضرت آدم خود نبی بیٹا شیش نبی حضرت ابراہیم خود نبی بیٹا اسحاق نبی حضرت اسحاق خود نبی بیٹا یاکوب نبی حضرت یاکوب خود نبی بیٹا یوسف نبی حضرت دابود حضرت سلمان باپ بیٹا نبی ہزاروں ایسے اندیاء گدرے بنی اسرائیل میں جو خود نبی ان کے بیٹے نبی ان کے پوتے نبی کئیوں کے بانجے نبی کئیوں کے بطیجے نبی تو لوگوں نے کہنا تھا ان نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہیں تو یہ قاسم یہ ابراہیم یہ طیب تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں لہذا یہ بھی نبی اس خدسے کی وجہ سے اللہ نے بچپنے میں انہیں اٹھا لے یہاں تک وہ بات جو آپ نے ماشاءاللہ سے سنی ہوئی ہے اب میں ایک گرہ لگانے لگا ہوں دیان ہے سب کا دیان ہے اچھا اللہ اگر معبوب کے بیٹے ہو گئے وہ بڑے ہو جاتے ہیں جنابِ ابراہیم بڑے ہو جاتے ہیں جنابِ تہیہ بڑے ہو جاتے ہیں جنابِ قاسم بڑے ہو جاتے ہیں آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان ہو جاتا کہ خبردار میرے معبوب کے بیٹے تو ہیں نبی نہیں ہم نے تم بات ماننی تھی کہ نہیں ماننی تھی ماننی تھی نا اعلان ہو جاتا قرآن میں اللہ فرما دیتے ہو کم کہ میرے معبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی کیونکہ اب دو اس حُزتے تھی حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے یہ دو ہی صورتیں تھیں اسے میں یوں سمجھایا کرتا ہوں سامین کی خدمت میں کہ ایک عالم ادھر کھڑا ایک عالم بس تمہین سے نہیں کر رہا ہوں ایک عالم ادھر کھڑا ایک عالم ادھر کھڑا اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا اس عالم کا بیٹا بھی عالم اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں فضیلت کس کی ہوئی اشارہ بھی کریں ساتھ بول بھی دے جو خود بھی عالم ایک پیر ادھر کھڑا ہے اس پیر کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہے اس پیر کا بیٹا بھی بیٹا اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں فضیلت کس کی ہوئی ایک خطیب ادھر کھڑا ہے ایک خطیب ادھر کھڑا ہے اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں فضیلت کس کی ہوئی اب دو ہی صورتیں تھی حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے بڑا دکھ ہوگا جسے یہ جملہ سمجھ آیا پھر وہ بخیل بنا رہا اللہ برماتے ہیں میرے معبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے نبی ہوتے تو خط میں نبوت پہ حرف آتا نبی ہوتے تو خط میں نبوت پہ حرف آتا اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دور قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے میرا معبوب آتا معبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے معبوب کے بیٹے تو ہوتے نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا میری رحمت نے گوارہ نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت اس لیے فرمایا ما کانا محمد ابا حد مر جانکم میرا محبوب تم میں سے کسی بالنگ مرد کا اببہ قاسب العلوم والخیرات رجت الاسلام مولم محمد قاسب نانوکن رحمت اللہ تعالی علیہ تحذیر الناس میں دو خوبصورت جملے لکھتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی ختم نبوت ہے نا یہ دو کشمتی ہے ایک ہے زمانی بس یہی صرف کہا کرتا ہوں گے نہیں اور پھر ساتھی نراض ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے جلدی لے جائیں وہ جاگ رہی ہوں گے بھی بات سنا سکتا ہوں گا ایک ہے حضور کی ختم نبوت زمانی کیا مطلب ہر نبی مخصوص زمانے کے لیے نبی ہر نبی مخصوص وقت کے لیے نبی ہر نبی مخصوص علاقے کے لیے نبی ہر نبی مخصوص دورانیے کے لیے نبی لیکن اللہ نے میرے آقا کے لیے نہ دورانیے کی قید رکھی نہ زمانے کی قید رکھی نہ علاقے کی قید رکھی بلکہ اعلان کرا دیا محبوب جہاں جہاں میری خدای ہے وہاں تیری مصطفی میرے آقا کو اللہ نے ساری کائنات کسردار بنا کر بھیجا مقصود کائنات بنا کر بھیجا مرکز کائنات بنا کر بھیجا حادی کائنات بنا کر بھیجا روح کائنات بنا کر بھیجا طبیب کائنات بنا کر بھیجا حسن کائنات بنا کر بھیجا رونکِ کائنات بنا کر بھیجا بہارِ کائنات بنا کر بھیجا فخرِ موجودات بنا کر بھیجا جمیعِ الحسنات بنا کر بھیجا جامعِ البرکات بنا کر بھیجا خیرِ الانام بنا کر بھیجا سید العربِ بلعجم بنا کر بھیجا جمیعِ سیم بنا کر بھیجا تاجدارِ حرم بنا کر بھیجا جراغِ حرم بنا کر بھیجا آدلِ بے عدید بنا کر بھیجا دعائِ خلیل بنا کر بھیجا لطف رب جلیل بنا کر بھیجا صادق و غبی بنا کر بھیجا خیر الورا بنا کر بھیجا بدرد رجا بنا کر بھیجا شمس الزحا بنا کر بھیجا احمد مجتبہ بنا کر بھیجا جناب محمد مصطفیٰ بنا کر بھیجا تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دے دے جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ روحِ حرز و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیت ای آدم میرا مصطفیٰ کاملیت ای آدم میرا مصطفیٰ افضلیت ای آدم میرا مصطفیٰ شم غارِ حرا ہے میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل یوسف اور نہ دیوان میں آدم و نوبراہیم و عمران سے ان اللہ صفحہ ہے میرا مصطفیٰ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ روح تکبین خلقت میرا مصطفیٰ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ کا آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ نو کی تبلیغوں میں جن کا آیا ذکر کر او دو سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ راز رازوں میں تھے وہ خدر کے اگر کر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ ابن یاکوب بھی تھے وہ یوسف حسی وضہا کی سباحت میرا مصطفیٰ چین سکتا نہیں کوئی سکسی کسے دے گیا ہے امامات میرا مصطفیٰ سبحان اللہ ایک دفعہ ذرا پھر سمسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ ستیج والوں کی حصے کی بھی آپ نہیں کہنی ہے سبحان اللہ آپ تو میرے خیال میں اٹھتے بیٹھتے رہی ہوں گے یہ حضرات کیونکہ مسلسل بیٹھے رہے اس لئے آپ انہیں میں تعلیم نہیں دیتا آپ درہ کہہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں ان کے لئے کہہ لوا رہا ہوں آپ کو سبحان اللہ کہ اس طرح کے کوئی جذبات کا اظہار کرے تو ادھر دیکھتے نہیں ان کی طاعت دیتے سبحان اللہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اپنے ایمان کا اظہار کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایمان ہے وہی آپ کا ایمان ہے تو پھر اس میں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے کھل کے انہیں دار دے دیں ان کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملا دیں کہ بھئیہ جو آپ کا ایمان ہے وہی میرا ایمان ہے اور اس میں ہم اگلی بات ارز کر دوں میں کہوں یا نہ کہوں ابو بکر ہے ہی پہلا میں کہوں یا نہ کہوں کوئی کہے یا نہ کہے یہ کہیں یا نہ کہیں آپ بولیں یا نہ بولیں کسی کے بولنے نہ بولنے سے ابو بکر کی خلافت اور اولیت پہ فرق نہیں میں نے ابھی اس موضوع پر تھوڑی دیر ٹھہر کے پہنچنا تھا لیکن میرے خیال ہی تُسی میرے نالوں بھی ذرا تیز ہو تھوڑا جو سبحان اللہ کہتے رہیے گا حضرات آپ سٹیج والوں بھی ہیں مجھے ذرا پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ ادھر بھی ابھی محفل جاری ہے موقع کی مناسبت سے ہو اور ایک ریدم میں ہو تو وہ در اچھا لگتا ہے دوستو توجہ ہے میری طرف سب کا دھیان میری طرف ہے نبی سچا ہوتا ہے نبی سچا ہوتا ہے میرا اپنا اسلوب ہے اپنا انداز ہے میں قادیانی نوجوانوں کو کہوں گا آپ اور کچھ بھی نہ کیجئے صرف مرزے کی کتابیں پڑھ لو ہمیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ خود بخود مسلمان ہو جاؤ 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 اس نے جو جو لکھا ہے وہ سرد دھیان سے پڑھ لو اسٹیج پہ تو بیٹھو وہ خاموچ زیادہ کی عجیب لکھتا ہے وہ کشاب کشاب نہیں ہوتا ہے کیا ہو جاؤ گے نبی سچا ہوتا ہے نبی سونا ہوتا ہے اچھا سونا کن سے ہوتا ہے توجہ رکھنا حضرات علماء اکرام جس دور میں آئے جس دور کے لیے آئے جتنے زمانے کے لیے آئے اتنے زمانے تک کوئی اس سے سونا نہیں ہوتا کوئی اس سے سونا نہیں ہوتا نبی کا نام مفرد ہوتا ہے مرقب نہیں ہوتا چلو میں جنہیں مفرد سمجھانا ہے انہیں تو سمجھاؤں جنہیں پہلے سے بتایا وہ تو ذرا حضرات ہے نبی کا نام مفرد ہوتا ہے مرقب نہیں ہوتا آدم ایک لفظ مفرد کا کیا مانا مرقب مجموعہ مرقب کا کیا مانا مجموعہ مفرد ایک آدم نو ابراہی اسمائی موسی عیسی یہیہ ذکریہ نو ہوت یاکو ذلکفن الیاس مفرد محمد کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس مہتر ہے اس لفظ کی گرنوں سے آلم بھی منفر ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے نبی کا نام مفرد ہوتا ہے اس بیمان کا نام تو مرقب تھا مرزا غلام نام بھی مرقب تھا اور خود فتنی کتنوں کا مرقب ہوگا نبی کا نام مفرد محمد کیا کہہ نام بولی یہ بولی ایمان سے زیادہ مقدم محمد دین سے زیادہ مقدس محمد فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد جان سے زیادہ پیارہ محمد اولاد سے زیادہ عزیز محمد تھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد مسکراہت سے زیادہ خوبصورت محمد سورج سے زیادہ تابندہ محمد چاند سے زیادہ شگفتہ محمد خوشبو سے زیادہ موتر محمد سہر سے زیادہ میٹھا محمد روح شمس و قمر محمد مطلوب با موتر محمد رہدان رہبر محمد راکی بے بہربر محمد نتک شریع اثر محمد طیب و طاہر محمد مزمل و متسر محمد محمد نبی الحرمین محمد سرور کونین محمد محبوب رب المشریخین محمد جد الحسن والحسین محمد امام القبلتین محمد شفی المذلبین محمد سید العارفین محمد سید الساجدین محمد مشعل فزم وفا محمد واجب حل عطا محمد کوہر انتقام محمد کوہر انمام محمد سید الاسفیاء محمد آفتاب حدام محمد محطاب عطام محمد یاسین و طاہام محمد رحمت للعالمین محمد رہبر السالقین محمد راحت العاشقین محمد صاحبِ قابہ قوسین محمد رسولُ السکلین محمد نازشِ سوجہ محمد رحمتِ برصبہ محمد حادیِ issues محمد فخرِ کونوں مقام محمد مشفق و محربا محمد راحتِ عاصر gözمہ محمد سیدو سردار محمد کافلہ سالار محمد مسرِ انبار محمد نورِ انبار محمد حبیبِ قردگار محمد مقصدِ کائنات محمد مقصودِ کائنات محمد مرکزِ کائنات محمد بھاتیِ کائنات محمد روحِ کائنات محمد طبیبِ کائنات محمد حسنِ کائنات محمد رون کے کائنات محمد بہارِ کائنات محمد فخرِ موجودات محمد جمیع الحسنات محمد جامعِ البرکات محمد خیرُ الانام محمد سید العربِ بالعجم محمد جمیلِ السیم محمد تاجدارِ حرم محمد چراغِ حرم محمد عادلِ بے عدیل محمد دعائی خلیل محمد لطف رب جلیل محمد صادق و حمی محمد خیر البرع محمد بدرد رجع محمد شمس زہا محمد احمد مصطفیٰ اے تکبیر شان مصطفیٰ نبی سچا ہوتا ہے پیارے آقا نے اصل میں توجہ بکریوی ہو تو میں رہا کوئی بھی بات نہیں اس طرح کر سکتا اللہ آپ کو جزائی خیر اتا فرمائے کہ آپ تشریف فرمائیں لیکن دھیان میری جانب رکھئے تاکہ میں کم وقت لوں اور زیادہ بات آپ کے حوالے کر سکتا نبی میں نے ارس کیا سچا ہوتا ہے نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا اب دھیان رکھئے گا پیارے آقا نے ولادت سے لے کر چالیس سال تک پیارے آقا نہیں بولے دھیان رکھنا میری جانبی میں میں سچائی کی بات کرنے لگا ولادت سے لے کر چالیس سال تک پیارے آقا نہیں بولے بولنے سے مرادی ہے نہیں کہ بات ویسے نہیں کی دعوت نہیں کی دعوت ابھی تک اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ملا کہ آپ دعوت دیجئے اور کسی کے پاس بیٹھتے بھی نہیں اکیلے غارِ حرام میں جا کر بیٹھتے ہیں ستو ساتھ لے جاتے ہیں جو ساتھ لے جاتے ہیں مشکیزہ پانی کا ساتھ لے جاتے ہیں تین دن بیٹھ رہے تھے یہاں پھر میں زوک والوں کے حوالے جملہ کرنے لگاؤں ابھی اس موضوع پہ میں نے آنا نہیں زوک والوں کے حوالے بیٹھے جملہ کرنے لگاؤں اعلانِ نبو سے پہلے رب نے کسی کے پاس بیٹھنے لیا اور اعلانِ نبوت کے بعد جب رب نے چن چن کر یار دے دیئے اب ان کے بغیر نہیں بیٹھنے لیا اعلانِ نبوت سے پہلے کسی کے پاس نہیں بیٹھنے لیا اعلانِ نبوت کے بعد جب رب نے یار چن چن کر دے دیئے اب ان کے بغیر نہیں بیٹھنے لیا پیارے آقا نے ہلکا سا بھی رکھ پیرانہ واللہ نے فورا جبریل کو بھیج دیا معبوب آبا سبتا واللہ بارت عرضے کرنے لگا تھا چالیس سال تک آقا نہیں بولے آپ کی بھی سنتا ہوں پہلے ان کی تو سنی اب تھوڑی دیتروازہ بیٹا بند رکھنا ہے اب جب ہی کھولنا ہے جب میں جاؤں گا چالیس سال تک آقا خاموش ہے طالب علم کی دیان رکھئے گا بولنے نہیں چالیس سال کے بعد جب آقا بولے علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے معذب کے ساتھ میرا تخیر تو یہاں تک ہے ہوائیں بھی روپی ہوں گے ستارے بھی چھپ چھپ کے آگے ہوں گے مجھے معاف رکھئے گا میرا تخیر تو یہاں تک ہے کہ انبیاء کی ارواہ نے بھی کہا ہوگا آؤ دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل دیتا ہے کیا دلیل دیتا ہے پیارے آقا رہے جب لب کھولے تو حضور نے کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا حالانکہ حضور تورات کا حوالہ دے سکتے تھے تورات میں آقا کا تذکرہ موجود انجیل میں پیارے آقا کا تذکرہ موجود لیکن پیارے آقا نے کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا پیارے آقا نے جب لب کھولے تو ایک ہی سوال رکھا مکہ والو چالیس سال تمہارے درمیان رہ کے آیا مجھے صرف اتنا بتا دو میں جھوٹا ہوں یا یہ وہ باتیں جو آپ نے سن رکھی ہیں میں جھوٹا ہوں یا سچا مکہ والو چاندنی چاند کی چاندنی پہ داغو سکتا ہے محمد کی جوانی پہ کوئی داغو سکتا ہے ہوں تو نشاندہ ہی کرو حلوجت یمونی سعادق کرنو کادبا میں جھوٹا ہوں یا سبتا صرف اتنا بتا دو ان کی زبان عربی تھی وہ کہہ سکتے تھے انتہ سعادق بات پوری ہو جاتی لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا انتہ صدیق کہ تُو سچا ہے کہنے لگے جرزبنا کا مرارا مارا اینا فیکا اللہ صدقہ سبحانہ جرزبنا کا مرارا جرزبنا ہم نے تجربہ کیا مرارا کئی بار مارا اینا ہم سب کی نگاہوں نے دیکھا آمنہ کلال تُو چلتا تھا ہم تجربہ کرتے تھے تُو تجارت کرتا تھا ہم تجھے آزمات دے تھے تُو بیٹھتا تھا ہم آزمات دے تھے تُو بازار میں ہوتا تھا ہم آزمات دے تھے تُو کھیلتا تھا ہم تب بھی آزمات دے تھے جرزبنا کا مرارا مارا اینا فی کئی اللہ صدقہ آمنہ کلال تو اتنا سچا ہے تجھے صدیق کہہ دیں لطف نہیں آتا صدقہ صدیق تو وہ کہلائے گا جو تیرے قدموں سے لگے گا جہاں تیرے قدم لگیں گے وہاں سے سچائی کے چشمیں پھینٹھیں گے نبی سچا ہوتا ہے اور میرے آقا تو ایسے ہی جن کے ساتھ جو لگا ہے وہ سچے بنے گا میرے آقا ایسے ہیں نبی کی پیشنگوئی سچی ہوتی ہے جس کی جھوٹی ہو وہ نبی نہیں ہوتا وہ نبی نہیں ہوتا جتنی پیشنگوئیاں میرے آقا نے کی سبھی سچی یہ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے میرے آقا کی پیشنگوئی ہے بہت ساری گنوانا چاہتا تھا لیکن اب میں نہیں گنواؤں گا کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہے اور آپ بھی تھک چکے ہیں جتنی پیشنگوئیاں میرے آقا نے کی سبھی سچی اور جتنی اس مردود نے کی کہتا ہے میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا بلکہ نکاح رب نے کر دیا محمدی بیگم سے میرا نکاح رب نے عرشوں پہ وہ بات پہنچائی گئی محمدی بیگم تک کہ حضرت کہہ رہے ہیں میرا نکاح تیرے ساتھ ہو گیا محمدی بیگم کہہ دیئے ہو گیا حضرت نے کہو ہے انہا سر سے چڑھن دی لوڑ نہیں محمدی بیگم کا نکاح کہاں اور ہو گیا لوگوں نے آکے کہا حضرت تو سیدھے کہ حضرت میرا نکاح محمدی بیگم نال عرشب سے ہو گیا انہاں ٹھیک ٹھیک شاید کائنات نے دیکھیا ہو رہے ہیں کہندہ ہے میں ایک قدوں کے حضرت ایک کماری آئے گی میرے نکاح ادھا خامن فوت ہوئے گا اے بیوہ ہوئے گی پھر میرے نکاح چاہے گی پھر میرے کول آئے گی تے محمدی بیگم بادچ بیوہ ہوئی خود پہلے بیوہ ہوئے گی سبحان اے بیوہ ہوئے میں کوئی غلط نہیں کیا اے انہیں آپ کے اے میں ہی نہیں رہی دھیان ہے میری طرح دستو آپ کا بھی دھیان ہے میٹھا نبی کی پیشن گوئیاں شخصی ہوتی ہیں اجازت ہو تو میں دو گنماؤں ہوں اجازت ہے نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں جس کی جھوٹی ہوں وہ نبی نہیں ہوتا کہتا ہے میں مکہ میں دفن ہوں گا یا مدینہ میں دفن ہوں گا دفن ہونا تو دور کی بات مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا نبی کی پیشن پیارے آقا کی جتنی پیشن گوئیاں سبھی سچی اب سنییں گا میں ایک صرف ذکر کرتا ہوں ایک صرف زیادہ نہیں لمبینی بات لے کے جاتا تھا بلکہ ایک اور ارادہ تھا بات کہنے کا آپ کی خاموشی کے حوالے وہ کر دیتا ہوں پیارے آقا حضرت فرمارے جناب ابو بکر ساتھ ہے کون ساتھ ہیں میں لفظ بڑے دھیان سے اور جمہداری سے بور رہا ہوں حضرت ابو بکر ساتھ ہے غار سور سے نکلے ابھی ام مابت کی جھونپڑی پر نہیں پہنچے اچانک سے اچانک سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا سوراقہ بن مالک گوڑے پر سوار پیارے آقا نے جیسے دیکھا سوراقہ گوڑے سمیت زمین میں تسنا شروع ہوگی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ایک دفعہ معافی دے دیں نہ پیچھا کروں گا نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دوں گا پیارے آقا فرماتے ہیں سوراقہ جا کس را کے کنگن تیرے ہاتھوں میں اس کے ساتھ ایک جملہ اور میں عرض کرنے لگا صحابہ خندق کھوڑ رہے ہیں پیارے آقا بھی خندق کھوڑ رہے ہیں صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں پیارے آقا نے بھی پتھر باندے ہیں اچانک سے صحابہ آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت پتھر ہے ہم سے نہیں ٹوٹلا پیارے آقا فرماتے ہیں خود آتا حضور خود تشریف لائے قدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا اس زور سے ضرب لگائی پتھر کے دور ٹکڑے ہوئے اندر سے نور نکلا پیارے آقا نے جو نور دیکھا تو اب حضور مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں صحابہ خوش ہو جاؤ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دی اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دی ادھر کیا فرمایا سراکہ جا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں یہاں پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیئے محلات دکھا دیئے فارس فتح ہوگا اب سنیے گا بڑے دھیان سے حضرت عمر فاروق کا دور ہے حضرت عمر فاروق ممبر پر جلوہ فروز ہے فارس فتح ہو گیا مال غنیمت آ رہا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہیں یہ نہیں پی حضرت عمر نے پوچھا کنگن ہے یا نہیں ہے تو ضرور اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہاں ہیں ایک صحابہ دوڑتے ہوئے آیا ان کے آتھ میں رومال ہے رومال آکے حضرت عمر کو دیا حضرت عمر نے رومال کھولا اس میں کنگن ہیں اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں سوراکہ کہاں ہے سوراکہ آیا صحابہ کی شبوں کو چیرتا ہوا حضرت عمر فرماتے ہیں سوراکہ یہ کنگن ہاتھوں میں پہن اور آتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کا پتہ جلے میرا نبی سچا اس میں صرف ایک پیشنگوئی نہیں فارش فتح ہوگا ایک مالِ غنیمت میں کنگن آئیں گے دو سوراکہ اس وقت زندہ ہوگا تین اور سوراکہ ہوگا بھی مسلمان تب ہی مالِ غنیمت میں لے گا حضرت عمر فرماتے ہیں سوراکہ یہ کنگن ہاتھوں میں پہن اور آتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ پتہ جلے کہ میرا نبی سچا ہے لاہور والوں دکھ ہوگا اگر یہ جملہ میرا ضائع گیا سٹیج میں بیٹھے ہوئے لوگ ردرات علماء کرام ان کی شفقت کا طالب ہوں وہ عمر بڑا دکھ ہوگا بڑا دکھ ہوگا جسے شمجھ آ گیا پھر وہ اس پہ بخیل بن کے بیٹھا رہا وہ عمر جو سوراکہ کو بلا کر مان اس کے حوالے کر رہا ہے وہ عمر جو سوراکہ کا مال غصب نہیں کرتا وہ حالِ بیعت کا مال کیسے غصب کرتا جب تک تک جڑے گا سورج ہو جا لانا جائے گا فلک پہ نجوم میں دعب آگا آلانا جائے گا خدا سے نبی نے اسی لئے مانگا عمر کھولا کسی سے کھابے کا دالانا جائے گا کھولا کسی سے کھابے کا دالانا جائے گا اصحاب و اہلِ بیتے رشالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا جب تک رہے گی جب تک رہے گی دعا رکھنا لہور والو جب تک رہے گی زارہ کی بیٹی عمر کے گھر عمر کو علی کے گھر سے نگانا جائے گا دعا کرالو دعا کرالو لی یہی بات یہی بات محبت ہے نوجوانوں کی محبت ہے میری بھی محبت کے دیکھے میری بھی تھی محبت ہے سبحانہ دوستو دھیان رکھنا نبی سچا ہوتا ہے نبی کی پیشر گوئیاں نبی کا نام مفرد ہوتا ہے مرقب نہیں ہوتا نبی سونا ہوتا نبی سونا ہوتا ہے اب دھیان رکھنا دھیان رکھنا میری جانے یہ ختم نبوت میں کوشش کروں گا کہ اسی لفظ کے اردہ گردہ بات پہ ہی ختم کر دوں زیادہ نہ لگی لے کے لئے یہ ختم نبوت کا عنوان رکھا میاں صاحبان میں میاں برادران میں حضرت میاں مولونا عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی ان کی اولاد میں اس کے علاوہ بھی آپ پروگرام سنتے رہتے ہیں کہیں سیرت پر کہیں ملاد پر کہیں ولادت پر ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں میں صرف ایک لفظ بولنے لگا ہوں بڑے دھیان سے سنیے گا یہ سارے پروگرام کیوں ہوں گے ولادت پہ کہیں پروگرام کہیں ملاد پہ پروگرام کہیں سیرت پہ پروگرام کہیں ختم نبوت کے عنوان پن پن پروگرام میں صرف ایک لفظ بولنے لگا ہوں فقط ایک لفظ وہ ایک لفظ آپ کے دل کی تار چھیڑے گا اور اسی قردہ گرد میں انشاءاللہ بات ختم کر گا وہ جب تار آپ کے دل کی چھڑ جائے تو آواز تو پیدا ہوگی تو اس آواز کو دبائیے گا بار لے کے آئے آئے گا یہ سارے پروگرام اس لئے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لئے یہ محص لذت کے لئے نہیں میں جو اتنا لمبا سفر کر کے آیا وہ لذت کے لئے نہیں آیا یہ جو انہوں نے اتنا اعتمام کیا کب سے سیاری ہوتی ہے پھر جا کے پروگرام ہوتا ہے یہ کس مقصد کے لئے ہوتے ہیں مولانا شاہد صاحب آپ کی بھی شف شف کم توجہ یہ سارے پروگرام جتنے بھی ہیں یہ اس لئے کرائے جاتے ہیں یہ یاد دہانی کرانے کے لئے اور اس کا اعادہ کرنے کے لئے اس بات کا کہ تم لا وارس نہیں اس لفظ کا تھوڑی سی لذت لیجئے میں حکمانہ کرنے لگا ہوں کہ تم لا وارس نہیں ہو جو بچہ لا وارس ہونا اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو رات کیدھر تھا اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارس گھر موجود ہو جس کا وارس گھر اس بچے کو لازمی پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا کدھر تھا کس کے ساتھ تھا کیوں تھا حضور اس امت کے وارس ہیں اس امت کے تو یہ بات پھر کازی کا پیغام زین میں رکھئے کہ حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے کس کے ساتھ تھے کس کے ساتھ تھے جو لا وارس ہونا وہ نشائیوں کے ہتھے جڑ جاتا آپ توجہ نہیں کر رہے کازی کی تر جو لا وارس ہونا وہ نشائیوں کے ہتھے چڑ جاتا ہے اور جو نشائیوں کے ہتھے چڑ جائے اسے پھر تمیز نہیں رہتے اسے پھر تمیز کہ یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ بیٹی ہے یہ بھائی ہے یہ پڑوسی ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے اسے پھر تمیز جو نشائیوں کے ہتھے چڑ جائے اسے پھر تمیز نہیں رہتی کہ یہ وہ ماں ہے جو ابے نے بتائی ہے اور یہ وہ ماں ہے جو رب نے بتائی ہے میں کتے آکے سمجھا ہوں ادھر آجا ہوں جو نشائیوں کے ہتھے چڑ جائے اسے پھر تمیز نہیں رہتی اسے تمیز نہیں رہتی جو نشائیوں کے ہتھے چڑ جائے اسے تمیز نہیں رہتی کسے کہنا ہے کسے نہیں کہنا کسے بات کرنی ہے کسے نہیں کرنی اسے پھر تمیز نہیں رہتی ماں کون ہے بیٹی کون ہے اسے ہی تمیز رہتی ہے جو وارس کے ہاتھوں میں رہے بولیے تھوڑا تھا میرے ساتھ جو وارس کے ہاتھوں میں رہے اور وارس ہو حقیقی وارس ہو حقیقی وہ پھر اسے سبالتا ہے اسے سبال کر رکھتا ہے ارے سنیے آقا امت کے وارس ہیں آئے آئے آقا امت کے وارس ہیں توجہ میری جانب رکھنا حضور نے یوں تھاما ہے یوں تھاما ہے آپ کی بات بات میں کرتا ہوں حضور نے یوں تھاما ہے پیارے آقا اے صحابہ کی مجلس میں ایک طرف یوں کلائی والی جگہ سے پکڑ رکھا ہے جناب ابو بکر ایک طرف یوں کلائی والی جگہ سے پکڑ رکھا ہے جناب عمر کو اور یوں پکڑے ہوئے ہیں حضور اور حضور تشریف نہ رہے ہیں شبحان اللہ شبحان اللہ پیارے آقا نے یوں ایک طرف ابو بکر کر خود پکڑا ہوا ہے کلائی والی جگہ سے دوسری طرف جناب عمر کو پکڑا ہوا ہے یوں آ رہے ہیں آ رہے ہیں جب صحابہ کا جرمت سامنے آ گیا اب حضور نے ہاتھ اٹھائے اور پیارے آقا ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں صحابہ گما بن جاؤ حاق ازا نباسو ہم قیامت کے دین اسی طرح اٹھیں گے ہم قیامت کے دین اسی طرح یہ بھی پیشنگ ہوئی ہے ہم قیامت کے دین اسی طرح اسی طرح میرا استدلال ضائع نہ کرنا بچے کو گھر سے لے کے نکلے نا باپ انگلی پکڑا رکھتے ہیں انگلی پکڑ کے بچہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے گھر سے نکلا انگلی پکڑا رکھئی ہے گلی آگئی انگلی پکڑا رکھئی ہے محلہ ہے جیسے ہی روڈ پہ جائے نا مشکل جگہ ہو جائے انگلی چھوڑاتا ہے خود پکڑ کیا مطلب مشکل جگہ آگئی ہو سکتا ہے تجھ سے ہاتھ چھوٹ جائے میں چھوڑوں گا نہیں میں چھوڑوں گا میں چھوڑوں گا میں چھوڑوں گا پیارے آقا نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے جنابِ عبود بکر کا پیارے آقا نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے جنابِ عمر کا عمت ہے تو جا چھوڑا کے دکھا کونی میری بات شمجھا رہی یہ تو سیاگی صحابہ کی بات حضور وارش ہے پوری حضور وارش ہے پوری وارش ہے پیارے آقا اور پیارے آقا نے امت کو یوں چھوڑا نہیں ہے کہ کبھی کسی کے پاس چلی جائے کبھی کسی کے پاس چلی جائے ختمِ نبو وجو ہے پہلے تو تھا نبی پھر اگلا نبی پھر اگلا نبی نبوت کا سلسلہ جاری تھا سوال آکھ ہم نہیں آئے اب نبوت نہیں اب ختمِ نبوت تو پھر امت کا کیا بنے گا انسانیت تو سلسلہ جاری ہے انسان تو پیدا ہو رہے ہیں آپ ساڑھے چودہ سدھیا بعد آئے نامعلوم کب تک انسانیت آئے گی تو یاد رکھئے تو قوبہ جو سننی ہوا پھر جو پیٹا رہا آقاہ کی ختمِ نبوت کے سلسلہ میں اور وہ پہلا خلیفہ بنا ہے ابو بکر کھل کے بولیے کھل کے بولیے اچھا عجیب بات ہے حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ موقع کوئی بھی ہو صحابہ کو ڈنگ مارنے والے وہ اپنے انداز میں حضرت ابو بکرے سے دی ان پہ تو اس انداز میں تبرہ کیا جاتا ہے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور میں ملک پاکستان وطن عزیز کے حساس اداروں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایسے افراد جو فرقہ واریت کو ہوا دیں جو ملک میں فسادات کو برپا کرنے کی کوشش کریں انہیں لگام دینی چاہیے انہیں لگام دینی چاہیے حضرت ابو بکرے صدیق کی ذات اکس کو دبے لفظوں میں یہ کہنا کہ انہوں نے غصب کر لیا تھا اور میں جسے دیکھو جسے دیکھو میں وکیل زارہ میں وکیل زارہ میں اتنے سالوں سے نوکری کر رہا ہوں میں وکیل زارہ تجھے بنایا کس نے وکیل زارہ تجھے کس نے کہا وکیل زارہ ہمیں بات لپے آگئے سنانا چاہتا ہوں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی اس طرح کے بیانات کرنے والے شوشے چھوڑنے والے بیانات تو کہنا ہوں چاہیے عوام میں نفرتیں پیدا کر ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہوتے ہیں کہ سن کے علاقہ ہیدر آباد میں ایک نوجوان نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا میں کوئی یہ بتانے نہیں چلا کہ اس نے کیا گستاخی کی میں صرف اپنے اداروں کو ان کی خدمت میں یہ بات رکھنے چلاؤں کے درہ اس کو سوچا جائے اس نوجوان نے یہ انتہائی قدم آخر اٹھایا کیا وجہ کیا بڑا 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 میرا گفتگو کا اپنا اسلوب ہے میرا اپنا انداز ہے میری درہ دھیان رکھ لیے گا آخر سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا قدم اس نوجوان کو چھوٹا قدم تھا حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرنا چھوٹا قدم جسے حضور نے مانگا جسے حضور نے مانگا جو حضور کے پیلوں میں آرام کر رہا جسے حضور مانگے رب سے مانگے گڑ گڑا کے مانگے جو فرش پہ بولے رب آرد یہ کوئی معمولی بات ہے بلکہ ایک جنگل اور کہنے چلا کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی شان میں حضرت عمر وہ ہیں جن کی رائے قرآن سے موافق ہے میں مجھ تعلیم لوگ سے بھی ایک بات سن لو میں عرض کروں یہ حضرت عمر کی تاریخ ہے ہی نہیں کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے یہ تو ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے بیٹھے ہو چلے گئے ہو ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے ہو صحابی تو قرآن کے مخالب بات کرے گا ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے یہ اصل تعریف نہیں ہے حضرت عمر کی کسے سناؤں کسے سناؤں دو چار بندے مجھے دے دیں یہ اصل تعریف نہیں ہے حضرت عمر کی کہ حضرت عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے اگر 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 قرآن پہلے بولے عمر بعد میں بولے تو پھر کہو کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے عمر کا مرتبہ تو یہ ہے عمر پہلے بولتا ہے قرآن پہلے بولتا ہے ماشاءاللہ یہ تو قرآن کی بات عمر کی رائے قرآن ہے نہیں سمجھے وہ عمر آخر اس عمر کے بارے میں ایک نوجوان گستاخی کرے تو سوچنا تو چاہیے عوام کو بھی سوچنا تو چاہیے حساس اداروں کو بھی کہ اس نوجوان نے حضرت عمر کی جو قستاخی کی تو اس نے اتنا قدم کیوں کیوں کیا حضرت عمر نے ہیدراباد میں آکے اسے تھپڑ مارا مجھے سن رہے ہو صرف دیکھ رہے ہو حضرت عمر نے اسے تھپڑ مارا حضرت عمر کے ساتھ اس کو کچھ زمین کا جھگڑا کیوں اس نے کیوں توہین کی اسے بتایا گیا کہ حضرت عمر نے بڑے ظلم کیے حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا سیدہ فاطمہ کو تکا دیا اس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ گر گل گل اسی چوٹ کی وجہ سے سیدہ فاطمہ شہید ہو گئی سیدہ فاطمہ کی شہادت کو پھر چھپایا گیا یہ سٹوری اس نوجوان کو ہر سال بنا بنا کر سنائی گئی بنا بنا کر اسے سنائی گئی سنائی گئی یہ منگڑت کہانی اسے بار بار سنائی گئی حضرت عمر نے مال غصب کیا حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو تکا دیا حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا بولیے گا یہ مجھے بلوانے کا آپ کو تکانے کا شوق نہیں ہے اگر یہ کیمرے لگے ہوئے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ کہتا کہ وہ کہاں چلے گئے میں نے کوئی مشکل سنسکرت میں میں نے بات کیا اگر یہ کیمرے لگے ہوئے نہ نہ ہوتے میں نے کبھی بھی نہیں کہنا تھا کہ بولیے گا کیونکہ بات یہاں تک رہ نہیں بات تو ان تک پہنچنی ہے سب تک پہنچنی ہے تو اللہ کرے اس انداز میں پہنچے اللہ انہیں ہدایت اتا کرنا میں ارز کر رہوں بار بار ارز کر رہوں میرا بات کرنے کا اپنا سلوب ہے اپنا انداز ہے دیان رکھنا میری جانے اس نوجوان نے یہ انتہائی خدم مشلی اٹھایا کہ اسے یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے ظلم کیے حضرت عمر نے تکہ دیا سیدہ فاطمہ اس کی وجہ سے شہید ہو میں بولنا آپ نے ہے اللہ ہدایت کا سامان کسی اور کے لئے کرے گا انشاءاللہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ ماشاءاللہ سبھی عزت والے ہیں جی اس پہ بھی کچھ شکل عزت والے غیرت والے علی سے زیادہ علی سے زیادہ عزت والے علی سے زیادہ غیرت والے تو پھر مجھے بتائیے تو سیئے ان نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں آج سن کر تم یہ برداشت نہ کر سکے علی نے کیسے برداشت کی حضرت علی نے کیسے برداشت کی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تمہاری غیرت علی سے زیادہ ہے اسی علی نے اسی عمر کو اسی فاطمہ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت وہ ہے جو حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان پیار تھا اور حضرت علی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے پتن سے پیدا ہونے والی امی کسروم عمر کے نکام دے دیتی اللہ اس سے لوگوں کو ہدایتا فرمائے اور رہ گئی ہماری بات کہ ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں صحابہ اور عالی بیت کو ہم جدا کرتے ہی نہیں ہم دونوں کو جو ساتھ لے کے چلے چلے ہے نورِ نظر گرجماتِ صحابہ جن کا عدب سے لگاؤں ہے ان کی خدمت برز کر رہا ہوں ہے نورِ نظر گرجماتِ صحابہ جن کو لگاؤں ہے اور جو سننے کا فن بھی رکھتے ہیں اور لفظوں کی پیچان بھی رکھتے ہیں ہے نورِ نظر گرجماتِ صحابہ تو قلب و جگر اہلِ بیتِ نبی ہے ہے نورِ نظر گرجماتِ صحابہ تو قلب و جگر اہلِ بیتِ نبی ہے جو انجمعبر ہے جماعتِ صحابہ تو شمس و کمر اہلِ بیتِ نبی ہے ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی جو شام و سہر ہے جماعتِ صحابہ تو لیل و نہر اہلِ بیتِ نبی ہے ہے صدیق میرا غنی بھی ہے میرا ہے فاروق میرا علی بھی ہے میرا ہے مقداد میرا میرا فارزی ہے میرا موسیٰ قاظم میرا عسکری یہ موسیٰ قاظم اور عسکری یہ ہمارے ہیں یہ کون ہیں یہ کون ہیں یہ ہمارے ہیں ایک بندہ منو کہند ہے تُسی بڑا علی علی کر دے ہو علی علی کر دے ہو تو اٹھے میں بڑے کلیپ پہ کہنے تُسی بڑا علی علی کر دے ہو منو تو شاک ہو گیا جی میں کہتِ صدقے جامعہ تیری سوچتوں وہ کہند ہے بڑا علی علی کر دے ہو میں کہا پتا کیوں بچادہ علی علی کر دا کہند ہے ہاں کیوں میں کہا جس شہے ہو جائے نا کبز آتن کر لے بوتا رولا پانا پیندہ ہے اے میری جی اے میری جی شبہان اللہ وہ بوتا رولا پانا پیندہ ہے اے شہے میری ہے اے بندہ میرا ہے اے امام میرا ہے اے رہبر میرا ہے اے پیر میرا ہے ہے صدیق میرا غنیبی ہے میرا ہے فاروق میرا علی بھی ہے میرا ہے مقداد میرا میرا فارسی ہے میرا موسیق آزم میرا عسکری ہے میں تنمن دونوں پہ قربان کر دوں میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں جو رب کا عمر ہے جماعتِ سعابا نبی کا عمر محلِ بیت نبی ہے نبی ہے ہائے ہائے میرا دل کر رہے کہ میں ہون چھٹھا جھٹھا 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 ہے ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مبدت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں قرآن بولا مانا کر دیا ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مبدت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں آمد میاں منوتے کہہ کے آئے نوی چالی ملتوں تے تقریب نہ کریں گھنٹا ہو گیا اے ان جڑی چالی ملتوں اتیا لیے اے اگلے سال دے سے دیے ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مبدت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں یہ تسیف پانچ منٹ ہو رہا وہ میں ہو کیا آئے ان کی محبت میں قرآن بولا میں تو انہوں تیار کر رہا میں مانا کر رہا ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مبدت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں اللہ فرمان نے انما یرید اللہ لیضہب آنکم الرجسہ اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ اس آیت میں بھی کسی قبضہ کی تھی کوئی بات نہیں تو انہوں نے چپ رہنا ہے تُس ہی سننی ہو نا سننی انما یرید اللہ لیضہب آنکم اہل البیت ویتحرکم میں ایک مانا کرنے لگا اپنے جو کسی قرآن سٹینڈ دے نال بیٹھے اینکا لے مولانا میں تقریر کر اللہ دی کس میں میں تقریر کر وہ صرف سوڑ دے دیان نہیں میں مانا کرنے لگا ساہب آئی باتا ہے دیان رکھنا ادراد لاہور تے ماشاءاللہ ہے زندہ دلانے لہور اچھا اس گل سے نہ جڑے بار دینے نہ او گٹ بولینے لہور یہ چوکی ہے لاہور زندہ دلانے ٹھیک ہے تے لاہور ماشاءاللہ پر امن ہے دیان رکھنا ہے حضرات علماء کرام بس آخری بات انشاءاللہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ خواستہ اگر کہیں آلات خراب ہو جائے جیسے کچھ عرصہ پہلے ربیو لول میں ملاد نبی سے منصوب ایک جلوس تھا اس کے تذکرہ کے لیے اس میں دماغہ ہوا پھر جی یو آئی کے ایک پروگرام میں قریب میں ابھی ایک خالباً پسلے ہفتے بھی ہوا اللہ دہشت کر دوں کو نیست و نابود بنا وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے اور جو شہید ہوگے اللہ ان کے درجات بلند کرے توجہ میری جانبے خدا نخص اگر کبھی حالات غراب ہو جائے تو اس طرح کے جو مذہبی پروگرام ہیں یا سماجی پروگرام ہیں یا سیاسی پروگرام ہیں اوٹھے ایک مندلو کھلوایا جاندہ ویٹو تلاشی لے کے اندر آنے اللہ فرمان دے نے میں ارادہ کر لے میں ارادہ کر لیا مولانا صرف ایک مندلو میرے ارادہ جلدی تقاضی تھوڑی در شفر کرو اللہ جدا دائے گا میں ارادہ کر لیا اللہ کس گلدہ ارادہ اللہ فرمان دے خوش کے بندے آستے میری تقریب نہیں ہوں اللہ فرمان دے میں میں اپنے معبوب دے ویڑے دے بارے ایک گلدہ ارادہ کر لیا میں اپنے معبوب دے ویڑے دے بارے ایک گلدہ ارادہ کر لیا انہوں دیان رکھنا اوٹھے کلوائے جاندے ایک بندے نو بھئی تو تلاشی لے کے اندر اوہ تلاشی لے اندر آجا پھر تلاشی لے آجا پھر تلاشی لے اگلے بندے دی انہوں بندہ کھوے نا بھئی کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک بندہ تلائے گا جے تے کھلوتے ہیں نا پہلی واری اوہ دا رنگ اٹ جائے گا ہو سکتا ہے پھر تر گیا ہوئے تے منہوں پتا نہ لگا جے نیندر بھی آئی ہے نا تے نیندر بھی اگر آئی ہے نا تے ایک دفعہ سیڈ تے نیندر نو کر کے ایس میرے مانے دا لطف لین اگر تے کھلوتے ہیں نا پہلی واری اوہ دا رنگ اٹ جائے گا ابھی ممکنے منہوں پتا نہ لگا ہوئے تے کوئی اندر تے جے دو چار دفعہ پہلے بھی کھلوتا ہے نا انہوں بندہ جا کے کھوے نا کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک بندہ تلگی انہیں کہنے ہیں اگر آج تک ایمیں ہویا تھے نا اگر آج تک ایمیں ہویا تھے تے جے بہتا پرانا ہے نا بہت تجربے کارے کئی وریاں تو کئی سالنا تو چلے آرہے کھلوندہ آرہے پرانا تجربے کارے اتنا تجربے کارے بھی دو ہاتھ بھی رکھ دائے تے او دو نظر بھی رکھ دائے تے کہیں انہوں تے نظر نالی کیا دن دے انہوں بندہ جا کے کہیں کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک بندہ تلگے انہیں کہنا ہے میرے ہونے 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 ہ ایس لیتے اے جیل میتے تر تر دی وجہ تو پچھن لگا نبی دے ویڑے کوئی مشکوک آ سکتا ہے اللہ فرمانے نمہ یورید اللہ لیو دہبا انگو مر رجسا آلال بائیتے ویو تہرہ کو تہیرہ ویو پیرا میرا مکاکتے نبی دے ویڑے تے پیرا میرا نبی دے ویڑے تے پیرا میرا رہا کھاکتے میں نبی دے ویڑے گندی مکھی نہیں بڑھن دیں دیں انما یورید اللہ لیو دہبا انگو مر رجسا باس کرا انما یورید انما یورید اللہ لیو دہبا انگو مر رجسا احلال بائیتے احلال بائیتے احلال بائیتے احلال بائیتے میں بی ایک سال انہیں آلال منو سٹیج دیں آئے تے میرا بڑا تجربہ جائے جیرے پڑا بڑا الحمدلہ ماشاءاللہ یقین جانو میرا بڑا تجربہ ہوگے الحمدللہ دالکہ فضل اللہ یورید مہیشا بڑے بول سے اللہ محفوظ رکھے تے منو پتے میں کنوں کا اتھے سمجھانے جیرے میں لفظ صرف بولنا تے پھر ہو بخیر بڑے پھر باز میرا اکول آیا نا سیلسی ہستے تے یاد یاد رکھے ہو پھر انما یورید اللہ اولید حبا احلال بیت احلال بیت یہ جب آئے کریمان حضر ہوئی پیارے آتا پر حضور نے اپنے کندے سے کملی اتاری فرمایا علی آجا فاطمہ آجا حسن آجا عسین آجا آجا انہیں کملی کے اندر لیا اب رب سے مخاطب ہونے لگے نا تو دور کھڑی تھی ام سلمہ ام المومنین ام المومنین حضور کی زوجہ حضور کا حرم میری ماں آپ کی ماں مومنوں کی ماں حضرت ام حضرت ام سلمہ دور کھڑی تھی یا رسول اللہ میں بھی چاجر کے نیچے آجاؤں حضور فرماتے تُو نے آکے کیا کرنا ہے تیرہ حالِ بیعت ہونا تو قرآن نے بتا دیا میں انہیں شامل کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ انہیں ایک لمحے پھر رکھے ہو انما یرید اللہ علیہ و بھا انکم الرجسہ اہل البائیت و یتحیرہ کم تحیرہ بیعت بیعت کیسے گئے تھے میں ہوں وہ جمعہ بولا لگا جیڑا میں کہا منو پتہ ہے بیعت بیعت گھر آپ کے گھر میں رینگ روم بھی ہے اسے بیعت نہیں کہتے ہیں آپ کے گھر میں کچن بھی ہے اسے بیعت نہیں کہتے ہیں آپ کے گھر میں واش روم بھی ہے اسے بھی بیعت نہیں کہتے ہیں آپ کے گھر میں گیراج بھی ہوگا اسے بھی بیعت نہیں کہتے ہیں میں بہت محتاط ہو کے بول رہا ہوں پیت آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے باتا یبیتو پیتا باتا یبیتو پیتا آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے جہاں میاں بیڈ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں پیت اور جو اس میں ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں اہلِ پیت بات 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 آمد میاں صاحب کدھر سے لے گئے ہو صبحان گھنٹے تو بھی اٹھ میں ٹپتے ہو گئے ہیں اے سارا اگلے سالستے انشاءاللہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَا اے ارادہ میرے رب دائے اوہ جھلیا اوہ کملیا میں کتابی تُو فسادی کتابی نہیں تُو فسادی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَا تیرے پاس روایت ہے میرے پاس آیت ہے آیت ہے آیت ہے میرے پاس روایت ہے میرے پاس آیت ہے روایت کا منکر کافر نہیں ہو آیت کا منکر دارہ اسلام میں رہنے ہو تُو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ کوئی دنیا میں تُجھا کہاں آئیشہ تیری پاکی زگی اور تقدیس کا اے کبا خالقِ دو جہاں آئیشہ سورہِ نور میں جس کا حیدت کرا اے اسی نور کی کیا کچھا آئیشہ کتنا آقا و ستیق میں پیار ہے اے اسی پیار کی کیاستہ آئیشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہیں تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو خود گواہ ہے مکین و مکائشہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا پیج دی رب نے جنت وہاں آئیشہ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو خود گواہ ہے مکین و مکائشہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا پیج دی رب نے جنت وہاں تُو جس مکام میں کبھی مکی تھی کبھی مکی تھی تُو جس مکام میں کبھی مکی تھی حبیب اپنا سلا دیا تو جس مقامے میں قبیم کی تھی حبیب اپنا سلا دیا سلام اللہ دینہ شام سوہ ہزاروں نوری تیرے ہی دھر پر تیرے دہن کا چوایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا لگے جو پیانے پہ ہوند تیرے اسی جگہ سے نبی نے بھی لگے جو پیانے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی پیار کتنا نبی کو تجھ سے ہمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صحابہ سے بھی پیار نصیب فرمائے اللہ صحابہ سے بھی پیار نصیب فرمائے کی پتر کی ہویا اللہ صحابہ سے بھی پیار نصیب فرمائے آلِ بیت سے بھی اللہ پیار نصیب فرمائے اور یہ ہمارے عقیدے کا ہی حسن ہے کہ ہمارے طبقے سے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کوئی کسی صحابی پہ ملی اٹھائے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو آلِ بیت کے فرق نہیں ہے کھولا چیلنج کر رہا ہوں کھولا چیلنج کر رہا ہوں اپنے بھی بیٹھے ہوں گے پرائے بھی آئے ہوں گے سکورٹی ادارے بھی جہاں تشریف فرمائے ہوں گے اساس اداروں سے بھی لوگ تشریف فرمائے ہوں گے یہ ہمارے طبقے کا حسن ہے امن والا ایسا ایسا ہمارا امن والا یہ مسلک اور ندریہ ہے ہمارے طبقے سے ایک بھی بندہ نہیں ملے گا جو کسی صحابی پہ ملی اٹھائے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو آلِ بیت کے کسی فرق پہ ملی اٹھائے اس لیے کہ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے آلِ بیت بھی ہمارا ایمان ہے صحابہ کی نسبت بھی حضور سے ہے آلِ بیت کے نسبت بھی حضور سے ہے آخر دعوان آلین